موسیقی لاسنہ ایک سبز علی خان شہید کا تعلق زلہ لکی مروسے تھا صدر مملکت اور وزیراعظم کا بندو کینٹ میں دہشگردوں کے حملے کی پرزور مضمت آصف علی زرداری کا کہنا ہے دہشگرد اناثر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا شہید جوانوں نے بروقت کاروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کی قربانی پر فخر ہے وزیراعظم شہید کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا دہشگردی کے افرید کے خاتمے کیلئے پرازم ہیں وزیراعظم داخلہ موسیل نکوی کہتے ہیں شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آرٹیکل سکس کی کاروائی ضرور ہونی چاہیے آئین کے خلاف ارزی کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل سکس لگتا ہے پانی پی ٹی آئے آریف الوی اور کاسم سوری نائن توڑا وزیر دفاع خاج عاصف کی سیالکورٹ میں میڈیا سگفتگو پی ٹی آئے ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشابرت کریں گے بیرونی طاقتوں کو جا کر آمادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان مخالف باتیں کرو معاملہ ہمارے اقتدار کا نہیں پاکستان کے وجود کا ہے ان کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے جو خفیہ ہاتھ پیچھے رہ کے ریاست کو کمزور کرتے ہیں پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نہ خاصتہ کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے فیصلے پر سیاسی حل چل میں تیزی سیاسی رہنماؤں کی بیان بازی جاری نون لیگی رہنماؤں میاں جاویل لطیف کہتے ہیں سیاسی جماعت ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا پاکستان میں کینے دیسے حالات پیدا کیا جا رہے ہیں اور باہول بنایا جا رہا ہے قومی سیاسی جماعتوں پر پابندی مسائل کا حل نہیں ہوتی چار سال جس نے کچھ نہیں کیا اسے ہیرو بنا کر پیش کیا دا رہا ہے سب جانتے ہوئے بھی ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے آرٹیکل سکس اور پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مسلم لکنون کی اندرونی حق اشار کا نتیجہ ہے مشریطات خیبر پختوں خواہ بریسٹر سیف حکومت پر برس پڑے الزام لگایا نواز شریف اور مریم نواز کیام شہباز شریف کا دھڑم تختار شاہتے ہیں مسلم لکنون کے اندر اقتدار کی لڑائی اپنے منکتی انجام کو پہنچنے والی ہے ملک میں مکمل اندھیر نگری اور چوپٹ راج قائم ہیں عوام نے آٹھ پروری کو پیصلہ سنایا کہ کون کون غدار اور کون محبے وطن ہے بی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بی ٹی آئی خود ہے اور ہمارے صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے تو بالکل ایک سیاسی پارٹی پہ تو ہم کس طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہیں بی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے میں ہم سے مشاورت نہیں ہوئی وزیرعالہ سن مراد علشاء کہتے ہیں بی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے بی ٹی آئی کو ایک سیاسی پارٹی کی طرح برطاو کرنا چاہیے بی ٹی آئی اگر ایک سیاسی جماعت بن جائے تو پابندی کے حق میں نہیں پابندی کا معاملہ وفاق کی حکومت کا فیصلہ ہے حکومت عدالت جائے گی دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں امریکہ کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کوشش پر تشویشت کا احسار تر جمعان امریکہ محکمہ خارجہ میٹھیو میلر کا کہنا ہے کہ یقین ان کسی جماعت پر پابندی تشویشناک بات ہے انسانی حقوق آزادی اظہار کے احترام کی حمایت کرتے ہیں حکومتی بیانات دیکھے ہیں لگتا ہے کہ یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مضمت کرتے ہیں مخصوص نشیستوں سے متعلق سپریم کورڈ کا حکم الیکشن کمیشن کا اجلاس 18 جولائی کو طلب سپریم کورڈ آرڈر پر عمل درامت پر غور اخوص ہوگا اجلاس میں سیکٹری الیکشن کمیشن الیکشن اور لیگل ونگز کے سربراہان الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے سپریم کورڈ کے آرڈر کی روشنی میں اس پر عمل درامت کے مختلف پہلوں پر غور کیا جائے گا مہنگ گئی اتنی ہے پٹرول مہنگا ہو گیا دس روپے اور تو ہمارے لیے بہت فرق پڑتا ہے کم کرنے کا بولتے ہیں اوپر دس روپے بڑھا دیئے پھر دوبار آج غریب عوام کے سنتے کہاں ہیں یعنی کہ آج دیکھیں پٹرول بڑھا دیا گیا ہے یہ غریب عوام کے اوپر انتہائی ظلم ہے اتنا فرق پڑتا ہے نا کہ جب ہم لوگر کا سامان لینے جاتے ہیں تو پہلے جیسے کوئی چیز لے سکتے تھے اب نہیں لے سکتے مہنگا پیٹرول مزید مہنگا ہونے پر عوام حکومت جنالہ پیٹرولی مسنوان کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ حکومت کو غریبوں کا کوئی احساس نہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی بڑھے گی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 99 پیسے اضافہ کر دیا قیمت 275 روپے 60 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 18 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے 63 پیسے کا فی لیٹر فروخت ہونا لگا ٹرانسپورٹرز نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا گرڈ ٹرانسپورٹرز کا قرائے بڑھانے کا اعلان صدر پاکستان گرڈ ٹرانسپورٹ آلائنس ملک شہزاد کا کہنا ہے حکومت کی پالیسیو میں مستقل مزاج نہیں مجبور کیا دا رہا ہے گرڈ ٹرانسپورٹرز پر مختلف قسم کے ٹیکس آئید کیے گئے ٹول ٹیکس پڑھایا گیا حکومتی پالیسیاں ٹرانسپورٹ بند کرنے پر مجبور کر رہی ہیں مزیرال پنجاب کا نومی اور دسنے محرم کے سیکیورٹی انظامات فول پروف بنانے کا حکم ماری منوازشف کہتی ہیں پرم فضاء بلقرار رکھنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے مجالی سو اور جلوسوں کے شرکا کے حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے ضروری اخدامات کیا جائیں قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح مدھرک اور مستعد رہیں شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھی جائے حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت آتا گنج بخش کے نو سو اکیاسوں میں ارز کی تقریب مزار کو نوے مانر کے گلاب سے غسل دیا گیا مہمان خصوصی نائب وزیراعظم اساقڈار نے غسل رسل شادہ بوشی کی تقریب میں علماء مشایخ ملک بھر سائے ظاہرین کی بھی شرکت ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی چیف جیسز قاضی فائد عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طرف کر لیا انیس جولائی کو ہونے والے اجلاس میں ایڈاک ججز کے لیے چار ناموں پر غور کیا جائے گا جیسز ریٹائر مشیر عالم کی بطور ایڈاک جج سپریم کورٹ دائناتی پر غور ہوگا جیسز مذر عالم میاں خیل کی بطور ایڈاک جج سپریم کورٹ دائناتی پر غور کیا جائے گا جیسز ریٹائر مقبول باکر اور جیسز ریٹائر سردہ تارک مسعود کی بطور ایڈاک جج تائناتی پر بھی مشاورت ہوگی ملک میں بارشوں کے نئے سسٹم کی آگ سے انٹری کس جولائے تک مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے پنجاب، خیبر پاک سونتخواہ، سن بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشکوئی پی ڈی اے میں نے الڈ جاری کر دیا چتران میں بارش کے بعد سے لابی ریلے مسجد، گھروں، فصلوں اور باغات کو نقصان دادو کے پہاڑی سلسلوں میں وقفے وقفے سے بارش ندینالوں میں توقیانی، راجنپور میں کوہ سلمان پر ندینالے بے پھر گئے کراچے میں گرمی کی شدت برقرار شہر میں سمندری ہوایں بند، حفظ کی صورتحال برقرار شہر میں درجہ ہرارت 37 ڈگری ریکارڈ گرمی کی شدت 45 ڈگری کی محسوس کی جا رہی ہے میک میں موسمیات کے مطابق مرتو موسم کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کراچے میں شام یا رات کو ہلکی بارش اور بونہ بانی کا امکان ہے تھرپارکر، عمر کورٹ، مٹھی میں بھی بادل برسنی کی پیش گئی ڈونرڈ ٹرم کو صداتی الیکشن سے قبل بڑا ریلیف حدالت نے خفیہ دستاویدات کا فویداری مقدمہ خارج کر دیا سابق امریکی صدر کا کیس خارج ہونے پر خوشی کا اظہار کہا اب عدالتی نظام بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے الزام آئیت کیا ڈیموکریٹس حکومت نے محکمہ انصاف کی معاونے سے مجھ پر سیاسی وار کیے ڈونرڈ ٹرم کے خلاف اشتیال انگیز بیانبازی پر اخصوص ہے اس بات پر قائم ہو کہ ٹرم جمہوریت کے لیے خطرہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اندازہ ہے کہ کیپیٹل پر حملے میں ملوث تمام افراد کی صداوں کو موتل کر دیا جائے گا ٹرم کہہ رہے ہیں کہ میں ہار گیا تو ملک میں خون خرابہ ہوگا سیاست میں ایسی بیانبازی کی کوئی گنجائش نہیں صداتی دور سے دسبدار نہیں ہو رہا ٹرم کا مقابلہ کروں گا